سلام علیکم میں ہوں رفان یونس میں آج بنا رہا ہوں لہم دامپخت لہم دامپخت جو بناوں گا وہ تقریباً 20 کلو ہے ایک فل لہم اور ایک خاف لہم اور اس کے ساتھ ہوں گے رائس تو جو دامپخت کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ سامنے ہیں اب ان کو مکس کریں گے سب سے پہلے لیں گے پپایا یہ دو پپائیا ہیں ان کو کرش کریں گے بول گے پپائیا کا مسالہ اور لیں گے لیمون کا چھلکا اور لیمون جوس یہ ساتھ ہے بڑے سائز کے لیمون ساتھ ہے بعد او رائف ازمی بات لیمون جووس لیمون جووس نمک ڈالیں گے تین سو گرام دو سو گرام ڈالیں گے نمک ڈالیں گے نائیٹی گرام ادرہ کپوڑر ادرہ کپوڑر نائیٹی گرام ڈھالیں گے نائیٹی گرام ڈالیں گے اور ٹونٹی گرام ڈالیں گے عجوین ایک گرام ڈالیں گے زافران 30 گرام ڈالیں گے کالی میلے 20 گرام ڈالیں گے لونگ 20 گرام ڈالیں گے گرین لاشی 20 گرام ڈالیں گے جلواتری اور زیرا 90 گرام ڈالیں چار چمر ڈالیں گے ہنی 1 speculative power ڈالیں ڈالیں گے 1000 گرام ڈالیں گے ملتے ہیں دی 500 گرام سپائسکس کو کریں گے کرش سپائسکس کر لیے سپائسکس کو مکس کریں گے اور تھوڑا سا اورنج فوڈ کلر سپائسکس کو مکس کریں گے اور لیم کے اوپر لگائیں گے اور لیم کو رکھیں گے آٹ کے انٹے کے لیے مرینیٹ کے لیے مسالہ لگا کے آٹ کے انٹے کے لیے فریج میں سپائسکس کو اچھی طرح مکس کریں گے دام پخت شروع کر رہے ہیں دام پخت لیم اور لیم لے آئے ہیں اب اس کو مرینیٹ کریں گے سوس بنا چکے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پوری لیم ہمارے باکس اور ایک ہواپ لیم ہے جو نا کا ویٹ بیپن ٹونٹی ونکیجی ہے اور سوس جو ہے پہلے بنا چکے ہیں اس کو مرینیٹ کریں گے مرینیٹ کرنے کے بعد اس کو آٹھ گھنٹ کے لیے فریج میں دکھیں گے آٹھ گھنٹ کے بعد اس کو پکائیں گے تو اب انگلا پراسس شروع کرتے ہیں دیکھیں کہ کیسے مرینیٹ کرنا ہے تو اب لیم کو مرینیٹ کریں مرینیٹ کریں وہ چکے ہیں مرینیٹ اس کے اندروالی سائٹ نے بھی جسی چاہتا ہے رمہ ٹین کمیں بچے لئے زاڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لہم درم کخت کے لیے فانی اُبلنے کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے فانی اُبل چکا ہے اب اس میں آٹھ کلو چاور ڈالیں گے ساول کے اُبل میں پسٹا اور وہ ڈال دیا ہے راشو نٹ اب ڈالیں گے بادام اُبل سے پانی میں ہی ڈالیں گے تھوڑے سن سے ڈال جائے موسیقی 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 موسیقی